بسم اللہ الرحمن الرحیم آزاد جمہ و کشمیر ٹیلوین کے پروگرام کشمیر افیرز کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار ناظرین پانچ اگست کو بھارت کی متصب حکومت اور متصب وزیر اعظم نرندر موڈی نے طاقت کے نشے میں ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج اور اواقب کا نہ صرف اسے خود اندازہ نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کو بھی شاید اس وقت پوری طرح احساس نہیں تھا کہ نرندر موڈی نے کس نویت کا اور کس نتیجے کا حامل سٹیپ اٹھایا ہے پانچ اگست کو بھارت نے کشمیر کی اس خصوصی شناخت پر حملہ کیا جو اب محض ایک نمائشی اور خال ہی باقی رہ گیا تھا بھارت نے رفتہ رفتہ انیس سو سنتالیس کے بعد کشمیر پر جہاں اپنا قبضہ مضبوط کیا وہیں اس خصوصی شناخت دینے والی جو شک ہے بھارت کے آئین میں اس کی روح بھی رفتہ رفتہ قبض کر لی اب اس خصوصی شناخت کا محض نام تھا یا اس میں ہماری دلچسپی کا صرف ایک نکتہ تھا وہ تھا ریاستی باشندگی کا ایک قانون جس کے تحت کوئی غیر کشمیری بھارت کا کوئی شہری جو ہے وہ ریاست جمعہ کشمیر کے اندر نہ تو زمین خرید سکتا تھا نہ وہاں سیٹل ہو سکتا تھا اور نہ ملازمت حاصل کر سکتا تھا یہ ایک ایسا بیریئر تھا جو ریاست کے اسلامی تشخص اور اس کی جو ایک مخصوص اور منفرد شناخت ہے اس کے لیے ایک تحفظ کا کام دے رہا تھا بھارت کے انتہا پسندوں کی نظروں میں ہمیشہ سے یہ جو بیریئر ہے یہ جو سپیڈ بریکر ہے یہ جو حصار ہے یہ ہمیشہ سے ان کی نظروں میں خار بن کر کھٹکتا رہتا تھا انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے اسے سر کرنے اسے توڑنے اسے عبور کرنے کی کوشش کی لیکن پانچ اگست اس ساری کوشش کا نکتہ روج تھا جب بھارت کا پاؤں عملا ایک ایسی دلدل پر آ گیا جس میں اب نرندر مودی رفتہ رفتہ دھنستے چلے جا رہے ہیں مسئلہ کشمیر جو پہلے ایک پس منظر میں ہوتا تھا اور پوری دنیا اس سے واقف اور آگاہ نہیں تھی اب ایک پوری دنیا کے سامنے اپنے اصل اور تاریخی تناظر میں سامنے آ چکا ہے اور دنیا میں اس پر بحث ہو رہی ہے اس پر بات ہو رہی ہے پاکستان پوری قوت کے ساتھ اپنے تمام وسائل کو مجتمع کر کے مسئلہ کشمیر کو عالمی منظر پر پیش کر رہا ہے اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کانسل اور جنرل اسمبلی میں اس مسئلے پر بات ہو چکی ہے اور بہت سے مسلمان موالک اس پر ایک واضح اور دو ٹوک لائن اختیار کیے ہوئے ہیں پانچ اگست کا یہ اقدام جس میں بھارت اب پھنس کر رہ گیا ہے جس دھاگے میں بھارت کا پاؤں علج کر رہ گیا ہے اب اس کیا نتیجہ کیا نکلے گا پاک بھارت تعلقات کی کیا نویت ہوگی مقبوضہ کشمیر کی جو گراؤنڈ سٹویشن ہے اس کا جو رخ ہے وہ کس طرف جائے گا وہ کیا بنے گا اس کا آنے والا نقشہ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آئے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آزاد کشمیر کے وزیر حکومت چودری محمد اسحاق صاحب ہم ان سے گفتگو کریں گے اس ساری صورتحال کے پس منظر پیش منظر اور آگے کیا امکانات ہیں اس پر بات کریں گے چودری صاحب بہت بہت شکریہ چودری صاحب کیا کہیں گے آپ کی یہ جو پانچ اگست کا سٹیپ اٹھایا ہے بھارت نے اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ خود بھارت کہاں کھڑا ہے کشمیر کے لوگ کہاں کھڑے ہیں پاکستان کہاں کھڑا ہے عالمی برادری کا جو ایک رد عمل ہے یا ان کا جو ایک اس حوالے سے ایک رجحان بنتا جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی پانچ اگست کا میں پھر یہ کہوں گا کہ میں نے اس کو شاید سیریس پہلے نہیں لیا تھا مودی کو آپ کو یہ یاد ہے کہ مودی نے اپنی الیکشن کمپین میں کہا تھا کہ میں تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے ختم کروں گا اگر ہم اس کو اسی وقت سیریس لیتے تو اس کا پوری دنیا کو تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے بتاتے کہ ہے کیا آپ یقین جانے کہ شاید اس بات کا کشمیریوں کے بعد پاکستانی لوگوں کو بھی سب لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ تھرٹی فائیو اے ہے کیا ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا مودی کی بڑک کو اور اس نے جو اپنا وعدہ کیا تھا لوگوں سے اس کو اس نے اس میں عملی جامعہ پہنا دیا اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے کشمیر سے وزیٹر کو نکالا اس میں اس نے کشمیر میں سے جو ہندو بزنسمن تھے ان کو کہا کہ یہاں سے چلے جائیں اور جو یاتری وہاں گئے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں سے نکالا ہمیں اسی وقت اس بات کو سیریس لے کے پوری دنیا میں جو ہم نے چھے ماہ بعد شروع کیا ہے ہم اسی وقت پوری دنیا میں یہ بات پھیلاتے کہ یہ اس کے یہ مقاصد ہیں اس سے یہ نقصان ہوگا اسے قوم جو ہے کشمیری ایک قوم ہے ایک مذہب نہیں ہے کشمیر میں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں دلت بھی ہیں پارسی بھی ہیں یعنی ساری قوم میں کشمیر ایک قوم ہے کسی ایک مذہب کا نام کشمیر نہیں ہے بد قسمتی سے جو ہمارے ہاں اس کی کی جاتی ہے وہ صرف اسلام کے نام پہ کی جاتی ہے مسلم اکثریتی ریاست ضرور ہے لیکن وہ ایک قوم ہے اور آپ نے پچھلے دنوں بابو سنگے کی ایک زمو سے ان کے سابقہ بنیسٹر ہیں ان کی میں نے وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی میں نے سنی ہے اس نے وہ زبردست اتجاج کر رہے تھے مسلمان ہی نہیں کر رہے یہ غلط کیا ہے تھرٹی فائیو ایک جو توڑی ہے اس نے مودی نے اس کو یہ اس نے غلط کیا ہے یہ کشمیریوں کا حق مارا ہے یہ ہمارے حق پہ لوگ دوسرے لوگوں کو کو آہ غازب کر رہا ہے ہندووں کو میں بھی پذیرائی نہیں ملی اس اقدام کو ہندووں سکھوں کسی کو کسی میں بھی پذیرائی نہیں ملی اور آپ اس کی بیک گرنڈ میں جائے نا تو ایکچلی یہ نائنٹین تھرٹی فائیو میں یہ مہراجہ کے ساتھ ہندوستان کا مائدہ ہوا تھا انگریز کا انگریز گورنمنٹ کا جی انگریز گورنمنٹ کا جی یہ تھرٹی فائیو میں تب کی ہے درست آزاد کشمیر میں بھی لاغو ہے آزاد کشمیر میں بھی لاغو ہے پوری کشمیر میں پہلے یہ کٹھی سٹیٹ تھی پوری میں لاغو تھی درست اور اسی وہ تحفظ تو بیسیکلی اب آہ بیک گرنڈ پہ جائے نا تو ایکچلی تب ہندو بالکل اور دوسری قومیں پڑی ہوئی نہیں تھی اتنی تعلیمیافتہ نہیں تھی ان کو یہ خطرہ تھا کہ باہر سے مسلمان آکے کیونکہ یہاں مسلم اکثریت ہیں باہر سے مسلمان آکے یہاں نوکری کریں گے یہاں تاجر آئیں گے زمینے خرید دیں گے کاروبار کریں گے انہوں نے بند تو ان کی راہ کی تھی لیکن اب یہ ایک صدی کے بعد چیز ہوتا ہے کہ ایک صدی کے بعد یہ مسلمانوں کے کام آ رہی ہے درست یا کشمیریوں کے کام آ رہی ہے تو اس چیزے جو یہی تو بنیادی جو ہماری پریشانی کا تو یہی سوال ہے مطلب پاکستان کے لیے یا کشمیریوں کے لیے یا جو کشمیر کے لوگ اس وقت مضاحمت کر رہے ہیں ان کے لیے تو کبھی یہ ایک ایشو نہیں تھا ہمیشہ سے ایک نان ایشو تھا لیکن اب جو یہ بیریر توڑ دیا ہے یہ جو ادبان تھا اس کو گرا دیا ہے اس حصار کو گرا دیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی اگلے سٹیپ کے طور پر جو ایک ڈیموگرافی کی تبدیلی ہے اس پہ عمل کرنے جا رہا ہے دیکھیں دی ایک بات تو تیع ہے وہ شخص جو کہتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے یعنی ایک مخصوص ذہنی کیفیت کا شکار ہے وہ جی بالکل اور آر ایس ایس کا وہ بن گا ہے آر ایس ایس جو ہے نا وہ ایک سیاسی آہ پارٹی نہیں ہے وہ ایک جنونی ہندو کی مذہبی تنظیم درست اور اس تنظیم کا مقصد ہی پورے ہندوستان سے یا ہندو بنو یا ہندوستان چھوڑ جاؤ اور ایک شدی کی تحریک تھی جو انگریز دور میں تھی اس میں بھی یہی تھا پری پارٹیشن پری پارٹیشن کے جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہاں سے چلے جائے یہ ہندو ہندووں کا ہے اور ہندوستان ہندووں کا ہے وہ کسی اور کا مانتے ہی نہیں ہے اب بھی دیکھیں نا وہ جو سٹیزن ایمینڈمنٹ بیل ہے یہ انہی کی اسی اسی کام کا تسلسل ہے یہ سمجھتے ہیں آپ کی جو کشمیر سے شہ ملی بھارت کو اور نرندر مودی کو تو اس نے اب بھارتی مسلمانوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور یوں نہیں دیکھیں جیس نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی اس نے پہلے بھی جو کہا تھا اس پہ عمل کیا اس نے سٹیزن ایمینڈمنٹ بیل میں بھی جو وعدہ کیا تھا اس پہ عمل کیا عمل کیا اور اس کو اسیمبلی سے سارے واویلہ کے باوجود ساری پارٹیاں اس کے خلاف تھیں اس بیل کے لیے کہ سوشائیٹی کا عمومی طور پر اس کے خلاف نظر آ رہا ہے رجحان آپ دیکھیں نا کہ بمبی اور دیلی میں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ ہندو نے اس کے خلاف اتجاج کیا ہے لیکن اس کو اس کی پرواہ نہیں پرواہ نہیں وہ بلکل اپنی بات پہ وہ جو آر ایس ایس کی جو اصل میں دہشتگرد آپ بلیو کریں پتہ نہیں دیفینیشن بدل جاتی ہے جب ہماری باریاتی ہے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اس کو کوئی دہشتگرد نہیں کہتا وہ جو کر رہا ہے اور آپ بیکھیں نا کہ پریزیڈنٹ ہندوستان صاحب کا پریزیڈنٹ ہے فخر الدین علی احمد وہ تیرہ میئی انیس سو پانچ میں ہندوستان میں پیدا ہوا درست اور اس کے خاندان کو اپنی نیشنلٹی ثابت کرنے کے لیے کوٹ میں جانا پڑا اور اب تک کوٹ میں کیس ٹرائل میں یہ کارگل کارگل کا ان کا ایک ہیرو ہے جس کو وہ کارگل کا ہیرو کہتے ہیں محمد صلی اللہ تیس سال اس نے ایر فورس کی نوکری کی ہے اور اس کو اپنی نیشنلٹی ثابت کرنے کے جو جو پریزیڈنٹ آوار یافتہ ہے اس کو اپنی نیشنلٹی ثابت نہیں کر سکا اور اب وہ جیل میں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک مخصوص ذہنی کیفیت ہے ایک جنون اور غبار سا آ گیا ہے یہ بھارت کے فیصلہ سازی پر اس کے پالیسی ساز اداروں پر بھی حاوی ہو گیا ہے ظاہر ہے اگر پرائم میسٹر اس ذہنی کیفیت کا ہوگا تو پھر پورا سسٹم اس کے زیرے اثر ہوگا تو آپ کیا سمجھتی یہ ایک تھریٹ جو مستقل بنتی جا رہی ہے تو دنیا اس کا احساس اس طرح کیوں نہیں کر رہی جس طرح ہونا چاہیے دنیا اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ دنیا اقتصادیات دیکھتی ہے تلخ حقیقت ہے یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑی منڈی ہے دیکھیں نا ہمارے بھی دوست ہیں نا انڈونیشیا نے اپنا ہماری کشمیریوں کی مدد تو ان کا پاہ مائل انہوں نے درامت کرنا بند کر دیا ترکی نے بڑا سٹینڈ لیا اور بارہ بارہ عرب ڈالر کا وہ پاہ مائل ہندوستان بیٹے تو انہوں نے یہ برداشت کی ہے اور اس لحاظ سے ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو ترکی کو ایران کو ان لوگوں کو جو بھی پوری دنیا میں یو این کی جو تنظیمیں ہیں جو ہمیر رائٹس کی تنظیمیں ہیں چائنہ نے کیا ہے ہم سب کو مشکور بھی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پوری دنیا انصاف سے مانداری سے اگر یہ سوچے اور بدقسمتی بہار سب یہ ہے کہ ہمیر رائٹس کی تنظیم میں یہ کہتی ہیں کہ ان کا کرفی اٹھا دیں ان کو سہولتے دیں انٹرنیٹ کی سہولت کے لیے تو اتجاج نہیں کر رہے ہمارا مقصد رائشماری ہے جو اگر بحال ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے مسئلہ اپنی جگہ موجود رہی تھا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے ایک محکوم قوم ہے جس کا یو این نے فیصلہ کیا تھا کہ رائشماری کے ذریعے اس کو حق دیا جائے کہ یہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈی بینڈر جس طرح بھی رہنا چاہتے ہیں ان کو اس کا حق دی جائے ہیں قوموں کو پوری دنیا میں حق ملتے ہیں اور اس کو ہندوستان نے تسلیم کیا ہے ہندوستان نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور میں پھر دوبارہ کہوں گا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی اپلیکیشن بھی یو اینو میں ہندوستان لے کے گیا تھا پاکستان نہیں لے کے گیا تھا درست اور وہ اپنے فیصلے کو نہیں مار رہا اور آہ میں سمجھتا ہوں کہ یو این او کو جب آہ کسی اور کی باری ہی آتی ہے تو ان کی ترزیات بدل جاتی ہیں درست یہ سارے معاملے اپنے کارلے کا سیکرٹری جنرل کا دورہ بھی متوقع ہے پاکستان کا کیا سمجھتے ہیں آپ کی کوئی پیغام جائے گا اس سے آہ دنیا کے لیے حرب کے لیے کیا سمجھتے ہیں بڑی سیدھی بات ہے دورہ تو ٹرمپ کا بھی ہوگا لیکن مجھے ایک بات بتائے کہ پچھلے دنوں آہ پانچ آہ فیبری کو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ہماری اسیمبلی میں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ ٹرمپ کو تین بار مسئلہ کشمیر سمجھا چکا ہوں اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ پرائیم نیسٹر پاکستان کہہ رہے ہیں وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اصل میں وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا درست جس طرح آہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ مودی ہمارا ٹیلی فون بھی اٹین نہیں کرتا ہم اس کو بھی ٹیلی فون کرتا درست اچھا آپ نے وزیراعظم پاکستان کے دورے کی بات کی تو اس وقت بڑی ایک جو سگنفیکنٹ سی بات تھی اس دورے میں جو انہوں نے کشمیری قیادت سے کہا کہ آپ مشاورت کریں کوئی پالیسی بنائیں پھر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور تجاویز دیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ ہمیشہ سے کشمیری قیادت گلہ گزار رہتی تھی دبے لفظوں میں کے پالیسی میکنگ میں ہمیں کوئی شریک نہیں کیا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری قیادت کو اس سٹیک ہولڈر اس سارے معاملے کا سمجھا جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ کشمیر کی جو حقیقی سوچ ہے اس تجاویز کے ذریعے اگر یہ میچور ہو جاتی ہے ساری صورتحال وہ ریفلیکٹ کرے گی کشمیر پالیسی میں دیکھیں میں رز کروں ایک سال سے کشمیر کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو ہمارے کسی نمائندے کو ساتھ لے کے جائے ڈائریکٹ افیکٹی ہم ہیں مجھے میرا ذاتی پرابلم ہے جس طرح میں اس کو بیان کر سکتا ہوں آپ میری وقالت کر سکتے ہیں ضرور لیکن اگر میں اس کو بیان کروں تو اس کی قیفیت بھی اور اثر بھی زیادہ ہوگا اور اثر بھی زیادہ ہوگا اور آپ چہرے سے پڑھ لیتے ہیں کہ کس مندے کو کتنی تکلیف ہے میں سمجھتا ہوں اس بات پہ آج تک عمل لیوں سکا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ڈیسک کھولیں گے آہ بیسی میں پاکستانہ بیسی میں آج تک وہ کچھ سفارت خانوں میں کھلنا شروع ہو گئے اللہ کرے اگر کشمیر ڈیسک کھل جائیں میں ہم بنونے ملک جاتے ہیں بڑی صدی بات ہے ہماری کو بات تو نہیں سنتا ہم تو گلی محلے میں کھڑے ہو کے کسی دوست کو کہہ کے سو اپچاس پر نمو کٹھا کر کے بات سناتے ہیں ہم ہمارا نہ کوئی بارد سفارت خانہ ہے نہ ہماری کوئی سدکاری حیثیت ہے وہ حیثیت صرف پاکستان کی ہے پاکستان ہمارا بہترین وکیل ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان نے کم پہ نہیں کیا پاکستان نے پاکستان کی آرمینے دو جنگیں لڑی ہیں اس پر بہت سے لوگ شہید ہوئے ہیں مالی نقصان اٹھایا ہے اقتصادی طور پہ ان کو نقصان ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ریزلٹ تو آنا چاہیے تھا درست یعنی ہر بار اس کو آہ پھر بات وہی ہے کہ اصل میں اس کو آہ بیاری تو ملی ہے اس تاریخ کو مظفر وانیش کی شہادت کے بعد اور جو قصر تھی نا یہ وہ کہتے ہیں نا آہ پنجابی میں کہنے دینے ساڑے اللہ مت قبل لی پاندہ ڈھانگا نالی ماردہ اللہ نے مودی کو جو یہ اس نے تھرٹی فائیو اے ختم کی ہے جو اس نے یہ جو آہ سیٹیز این امینڈمنٹ بیل پاس کیا ہے یہ ہندوستان کو اندر سہی اللہ کے فضل و کرم سے اتنی زبردست اس کی مضامت ہو رہی ہے کہ اب ہندو بھی کشمیر کی ازادی کے بات کرتے ہیں اچھا آپ نے آہ ترکی کی اور ملائشیا کی بات کی جہاں ایران کی جہاں کچھ ایسے ممالک ہیں جو بالکل ایک آہ ایک واضح اور دو ٹوک سٹینڈ لیے ہوئے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں وہیں او آئی سی کہیں گم ہو رہی ہے اس ماحول میں اس کا وجود نظر نہیں آ رہا ہے یوں لگ رہا ہے کہ تحلیل ہی ہوتا جا رہا ہے اس کا بڑی دکھ کی بات ہے وہاں صاحب میں یقیناً آہ سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اتنی بڑی مسلم امہ ہے او آئی سی مسلم امہ ہی ہے نا ستاون ملک ہیں اور میں تو بد افسوس سے کہتا ہوں کہ ایکچولی تو وہ ماں کی حصیت رکھتی ہے لیکن بد قسمتی تھی یہ بیوہ ماں ہے یہ اتنی آسانی سے نہیں کہا جاتا یہ تب بندر کہتا ہے جب اندر سے پرابلم ہوتا ہے ایک پوری قوم ہے پوری دنیا میں ہم نے حکومت کی ہے اب دیکھیں نا کہ او آئی سی ہماری بات کرتی نہیں اگر کولا لمپور میں ایک آہ الگ میٹنگ بلائی گئی تو اس میں آپ کو پتہ جو ہوا سبوت آج کرنے کی کوشش کی بلکہ کر دیا گیا اس کو اور پھر ہماری غلطی ہے کہ ہم نے کالا لمپور کا وہ سارا سن کے چلو کچھ دوستوں کو راضی کر لیا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ہم پھر کالا لمپور گئے اور ان کو پہلوں کی بات بتا کے ان کو بھی نراز کر لیا اگر کسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی آہ پالیسیز ہوتی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فارن آہ جب بھی بینونی جو دنیا کے ساتھ ہمارے خارجی معاملات میں ان پہ جب بھی بات کریں تو بڑی سوچ سمجھ کے اور لکھ پڑھ کے کرنی سے ہی وہ فلمد ہی کریں گے تو میرے خیال میں کوئی بندہ اتنا آہ سوائے اس فارن آفیس کے کسی سیکٹی کے باقی سب کو کیونکہ ایک بندہ پوری ملک پہ آہ نظام چلا رہا ہے اس کو ہر بس یہ اس کا فارن آہ منسٹر کا کام ہے اور پھر وہ کہتے ہیں چٹ چٹ ضرور ہونی چاہیے چٹ چٹ پہ پڑھنا گناہ کوئی نہیں ہے لیکن آہ فلمدی باتوں کو سوچ کے کرنا چاہیے اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک آہ عالمی منظر جو ہے وہ بدل رہا ہے آہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایک آہ ریالائزیشن پیدا ہو رہی ہے آہ اور آہ امریکہ کے ایوانوں میں جو جمہوری ایوان ہیں برطانیہ میں یورپی یونین میں کشمیر پر کسی نہ کسی انداز سے بحث ہو رہی ہے قراردادیں منظور ہو رہی ہیں اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے بڑی جاندار قسم کی ایسے میں ڈانلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے آہ چوبیس اور پچیس آہ تاریخ کو روامہ تو کیا سمجھتے ہیں آپ آہ کی یہ جو ہے کوئی امن کی دی آہ دیر پا امن کی کوئی امید ہے یا یہ مایوسی آہ بھر دے گا اور اس مایوسی کا نتیجہ کیا ہوگا آہ دیکھیں جی بڑی سیدھی بات ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں سالسی کرنے کیلئے تیار ہوں سالسی ہمیں تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ہندوستان اس سالسی کو مانتا بھی ہندوستان نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے ہمارے ساتھ سالسی کی بات کی ہے ان نے اس بات کو کبھی وہ اس بات کو مسلسل اگنور کر لے ہیں نہیں دیکھیں نا یہ تو وہی بات ہے نا کہ میری شادی فیفٹی پرسنٹ ہو گئی ہے اس لئے کہ میں مان رہا ہوں میں مان رہا ہوں لڑکی والے نہیں مانتے ہیں لیکن انڈیا ریجیکٹ کر رہا ہے نا اس کو وہ اس کو بادری نہیں کر رہا اس میں بلکل وہ لب کشائی بھی نہیں کر رہا ہم بھی کہہ رہے ہیں بار بار کہ ٹرمپ نے سالسی کی پیشکش کی ہے اور میں ایک بات کہوں کہ ہمیں امریکہ پہ کبھی بروسار نہیں کرنا چاہیے میں تو جو میری تھوڑا بہت علم ہے جو میری اکل ہے جو میں نے تاریخ کا جو ایک مطالعہ ہے ہاں اس لحاظ سے ہمیں کبھی بھی یو اینو سالسی کرے امریکہ ایک ملک ہے یونائٹڈ نیشن تو نہیں ہے نا وہ یونائٹڈ نیشن سالسی کرے جس سالس جس کے پاس ہندوستان بھی گیا تھا سالسی کے لیے اور ہمیں بھی بلایا گیا تھا ہندوستان خود گیا تھا ہمیں بلایا گیا تھا اور اس سالسی کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوا ہے دیکھیں نا بات بڑی پھر وہ اس طرف چلیے گی وہ کہتے ہیں بائی لیٹرل انہوں نے تمام بائی لیٹرل مائدیں اٹھا یون او کی تمام آہ قراردہ دیں اٹھا کے ہندوستان نے کھڑکی سے باہر پھینک دیئے صحیح تھری سیونٹی ختم کر کے اس نے جو تھا آہ جو جو قراردہ دیں تھی جو مساعدات تھے وہ عملی طور پہ اس سے انکار کر تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ختم کر دینے چاہیے ہمیں جو شملہ ہے یا اعلان اللہ مجھے بتائیں ختم کر دینے چاہیے ہم وہ کرتے ہیں یون او کو تو اب مجھے پیچھے رہا کیا گیا ہے ہمیں بھی ختم کر دے ہیں اعلانیہ کر دینا چاہیے ہمیں ان معاہدوں سے نکل آنا چاہیے ہمیں ان معاہدوں سے نکل آنا چاہیے یہ تو پھر بھی یک طرف ہے نا جی اگر ہم انہی معاہدوں میں پھنسے رہے وہ کہتا ہے کہ بائی لیٹرل کر لیں گے ہم کہتے ہیں جو پہلے کیا وہ قرآن بائی لیٹرل آ لیکن کسی نے کوئی کرے تو سہی نا جی ایسے ہی گھر بیٹھ کے معاہدے مجھے بتائیں اور کیا ہوئے شملہ ہے تو یہ جو آہ وزیراعظم پاکستان نے آپ کو یہ کشمیری قیادت کو آپ کی اسمبلی میں جو بات کی تھی تو کیا اس کے آہ فالو آپ کے طور پر آپ نے بیٹھے ہیں آپ سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت نے کوئی کانفرنس بلائی مشاورت کے لیے تاکہ آپ اجتماعی طور پر کچھ تجاویز لے کر پھر اسلام آباد میں جائیں اور بات کریں آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں اس میں حریق کو بھی بلائیں گے اپنا ان کو بھی جو دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی بلائیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس پہ ساری جماعتوں کو کنسنسز کر کے ایک وہ جو آج کے لئے ورڈ چالا ایک پیج پہ کٹھانا چاہیے اور کشمیر کے معاملے میں خدا نہاستہ کوئی بھی کوئی پاکستانی جتنے بھی پاکستانی ہیں جتنی سیاسی پارٹی ہیں مذہبی پارٹی ہیں جو بھی ہیں اس ہرے ایک پیج پہ اور اور وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے لیکن بڑی سیدھی بات ہے کہ اس طرح کھڑے تو ہم بتر سال سے پریکٹیکلی آپ کے سامنے سورتے تو کیا سمجھتے ہیں آپ ڈپلومیٹک راستے کے علاوہ اس وقت کیا مجھے یہ بتائیں کہ ڈپلومیٹک راستہ ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح ہے لیکن آپ یہ پھر یہ کہنا پڑتا ہے افغانستان میں تالبان کے ساتھ بیٹھ کے امریکہ ٹیبل ٹاک کر رہے ہیں نہ حکومت ان کے ساتھ ہے اب دورہ غور کریں نا افغانستان کی حکومت تو تالبان کے ساتھ نہیں ہے کشمیریوں کے سامنے وہ راستہ تو کھلا ہے کھلا ہے تو اس راستے کو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب دنیا ہم پہ دہشت گردی کا لیبہ لگاتی ہے اور اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتی ہے یو این چارٹر ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب کسی قوم کو بالکل اس کا نات کا بند کیا جائے تو اسے اپنی حفاظت کے لیے اپنے لوگوں کی جسلہ جد و جد کرن کا اختیار دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر میں دینا چاہیے تو کشمیری تو میرا خلال اس میدان عمل میں ہیں اس وقت کھڑے ہیں تو اس میں آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا کیا رول بنتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل منظر ہے اور پاکستان کو بھی پوری طرح ایف ایٹی ایف میں جکڑ دیا گیا ہے اور اقتصادی طور پر جو آئی ایم ایف کی سختیاں ہیں وہ بھی سیاسی ہی ہیں اس کی بنیاد بھی کچھ سیاسی ہے کیونکہ امریکہ کا ایک اثر رسوخ ہے ان عالمی اداروں پہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھوس کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو اس کے درمیان سے کناستان ہے اگر وہ جو ہماری مسلم امہ ہے اگر کہیں ہے تو ستاون مالک ہے ہم فلسطین پہ اللہ کے فضل و کرم سے پیکٹیکلی بھی جب بھی ضرورت پڑی ہے تو میرے خیال میں کبھی پیچھے نہیں اٹھیں اور نہ آئندہ اللہ کے فضل سے کبھی پیچھے اٹھنے کے لیے تیارت پوری ہے لیکن اس پر تو وہ اقبال کا شیر صادق آتا ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی ہے امت خرافات میں کھو گئی اس کا تو اس وقت عملان وہ تو تجارت میں کھو گئی ہے اس وقت تجارتی مفادات کی اثیر ہو گئی ہے تو پھر بڑی سیدھی بات ہے آہ کچھ نہ کچھ کچھ باتتے ہیں جو ہمارے خیال میں چھوٹا مو اور بڑی بات آہ ان کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قومی اسیمبلی میں کہ بتائیں میں کیا کروں جنگ کروں اب یہ تو مجھے جنگ بھی ایک آپشن ہے مجھے بتائیں کیا آہ ملکوں کے درمیان جنگیں نہیں ہوتی پہلے نہیں ہوئی اب یہ تو اس حد تک تو نا تو آپ کنونس کے اس بات پہ کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہم اپنا گول اچیو کر لیں گے مجھے بتائیں جب موافق نہیں ہے جب آپ یہ کہہ رہے موسم بھی ہمارے موافق نہیں ہے گرد اوپیش کے حالات بھی نہیں ہیں انٹرنیشنل بھی میں آپ سے ایک عرض کروں حقیقت بڑی تلخ ہے حالات جو ہے نا وہ ہماری فیور میں جنگ جب تک قوم ساتھ نہ ہو جنگ نہیں لڑی جاتا ہندوستانی قوم ہندوستانی ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے کشمیری ہندوستانی فوج کے ساتھ نہیں ہے یہ بعد روزہ روشن کی طرح یہاں بندے کو نظر آ رہی ہیں ابھی جو ہڑتال ہوئی ہے افضل گورو کی شہادت پہ دیکھیں نا کسی ایک بلکل دو ٹوک فیصلہ دیا ہے کشمیر کے لوگوں نے کہ وہ پانچ اگست کے فیصلے اب اس سے اس سے بڑا پیغام اور کیا دے پرمیسٹر ازاد کشمیر نے کیا کہا تھا آہ آہ کنویشن سینٹر میں اچھا نہیں نہیں ازاد کشمیر پوٹینشل نظر آیا ہمیں تو اس ڈائسپورا کے ساتھ آپ کا ایک ڈریکٹ لینک ہے حکومت پاکستان کی بات چھوڑیں جو آپ کی سپیس ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں دی دی اس ڈائسپورا کو منظم کرنے کے لیے آہ اس سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے اس کو مزید زیادہ بہتر انداز میں کشمیر کے سفارتی محاذ پر اس کی طاقت سے صلاحیت سے استفادہ کرنے کے لیے ابھی تک حکومت آزاد کشمیر نے کیا پالیسی بنائی ہے دیکھیں حکومت آزاد کشمیر کی آہ امریکہ سے لیے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آہ بند پڑا میں دو ان کو میں خود گیا ہوں اور نہ تو میں سرکاری ویزرٹ پہ تھا نہ آہ کوئی مجھے میری تو ایسییت نہیں ہے کہ مجھے کوئی وہاں سے دعوت دیتا کہ آپ یہاں آئیں لیکن اللہ کے فضل کرم سے میرا وہ فیس بک پہ بھی آتا رہا اور آپ یقین کریں گے کہ میں جاپان میں خاص کر گیا ہوں تو جاپان میں میں سات دن رہا ہوں سات دن ہی میں کشمیر پہ سو پچاس بندے کٹھے کر کے میرے دوستوں نے اچھا وہ اورینمنٹ بھی کرتے تھے اور سپیشل یہ کہتے تھے فون کر کے بھئی کشمیر پہ بات ہوگی اور آپ بلیو کریں کہ اگر سو بندے تھے تو پچاس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہی جاتے تھے اور میں جب بھی سٹیئی سے نیچے اتراؤں مجھے نوجونوں نے پوچھا جی بتائیں پیسے کتنے چاہیے میں نے کہا یہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے یاد اصل مسئلہ یہ کہ ہماری آواز آپ جاپانی قوم تک پہنچائیں آپ جاپنی سمجھتے ہیں بول سکتے ہیں ان کو کشمیر کی اصل صورتحال بتائیں اور آپ بلیو کریں گے کہ کچھ پاکستانیوں نے مجھے کہا کہ ہمیں جو پاکستانی کمیونٹی کا چیرمین تھا وہاں ازاد جاپان میں اس نے کہا جی یہ آج سمجھ جائیے کہ یہ تو ایک قوم کا مسئلہ ہے یہ ایک انسانی علمیہ ہے اور یہ اس کی تنی بڑی جیل بن گئے میں تو سمجھتا تھا یہ آپ یقین کرو کہتا ہے میں تو سمجھتا تھے پاکستان ہندوستان کا کوئی علاقہ ہی ٹیریٹری کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی تقریباً بھولتے جا رہے تھے یہ تو ایک رویین ہوئی ہے اس سارے تاریخ کی رویین تاریخ کی جس وجہ سے ہوئی ہے اس کو آپ کو بھی بتائیں درست تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب آپ نے بیرون ملک دورہ کیا تو یہ ایک بڑا اہم ہمارا جو شعبہ ہے ہماری ایک کونہ ہے اس ساری صورتحال کا ایک ہمارا جو ڈائس پورا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنے پرسنٹ ہم نے اس سے استفادہ کیا ہے اور مزید کس طرح کر سکتے ہیں ہم ایکٹیویٹ کرنے کی کس طرح ضرورت ہے کہ ایک بات ارس کروں مجھے یاد آگیا ہے میں نام نہیں لوں گا ملک کا جو جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہاں کوئی پابندی نہیں تھی بات کہنے میں بات کہنے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں سکرٹی کے لوگ ہوتے تھے انہوں مجھے وہ جو میرے میزبان تھے انہوں نے پوچھا جی یہ بندہ روز دو آتے ہیں جاپان کی بات کرنا ہے ہاں یہ کون ہے میں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہمارے بھی نہیں ہیں میں نے کہا چلو کوئی ہوں گے لیکن جب میں ایک اس ملک میں ہوں جہاں میری پاکستانی کمیونٹی عام تھی جہاں میری بات کو سمجھا جاتا تھا تو وہاں یہ پابندی تھی کہ آپ نہ اس پہ بات نہ کریں یہ تو ایک علمیہ ہے اور حقیقت بھی ہے تلخ حقیقت ہے تو یہی ہمارے لئے چیلنج تو یہی ہے انہی میں سے امکانات تو پھر کیوں ہم ان پر ڈپینڈ کریں جی یہی اگر ہمیں کوئی علیدہ سے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے تو ہم اس کو بھی جائن نہیں کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی امکان ہے جیسے ابھی ایران کے سفیر نے بڑی دو ٹوک انداز میں بڑی ایک تجویز پیش کی تھی کہ روس چین پاکستان ایران ترکی ایک بلاگ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل و صورت بن سکتی ہے عملی دیکھیں جی ایکشن انڈ ریاکشن ان اپوزر ڈریکشن یہ تو دو دو چیزیں تو دنیا میں دو محاظ تو ہر جگہ ہوتے ہیں یہ ہم نے چائز کرنا ہے کہ میں کون سا سوٹ کرتا ہے وہ اس میں مصیبت یہ ہے کہ ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم تو تجویز اگر کوئی مانگے تو دے سکتے ہیں کرنا تو انہی نہیں ہے جن کا کام ہے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر بترس حال میں ہمیں اس طرف سے کبھی کی کبھی خیر کی خبر نہیں آئی تو میرا خیال ہے کہ حضر نو ساری صورتحال کا جائزہ دینا چاہیے جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کو پوری طرح مستقل جو تھریٹ ہے بھارت کی طرف سے وہ کنٹرول لائن پر ہے جس کے نتیجے میں ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں آپ کا انتخابی حلقہ بھی ہے وہاں بھی برکنگ باؤنڈری پہ لوگ متاثر ہوتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو چھوٹی موٹی ایک کشیدگی ہے یہ اس سے کسی باقاعدہ تصادم میں بھی ڈھل سکتی ہے اور یہ جو ڈسپلیس لوگ ہیں یا متاثرین ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو کس طرح سال کیا جا سکتا ہے دیکھیں جی بڑی سیدھی بات ہے اس میں جو لوگ یہاں سے متاثری ہیں وہ عزاد کشمی کی گورنمنٹ بلکل اس میں پاکستان ہماری پوری طرح مادود کرتا ہے فواج پاکستان چوبیس کنٹے ہمارے ساتھ ہیں کوئی اپنا کوئی آفات ہو کوئی آسمانی کوئی زمینی اس میں بھی ساتھ کھڑے ہیں جو اگر ہندوستان کی صورت میں کو ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ ہمارے ساتھ اس کو بھرپور جواب دیتے ہیں لیکن اصل میں یہ فیصلے تو حکومتوں نے کرنے لیتے ہیں سپائی ہے یا اس کی ڈیوٹی ہے جو اس کو ڈیوٹی دی جاتی ہے اس کو وہ پوری طرح کرتے ہیں لیکن یہ حکومتوں کی پالیسی ہیں حکومتوں کے فیصلے ہیں اگر حکومت کو فیصلہ کرتی ہے تو میں پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں اللہ کے فضل سے جب بھی کبھی آہ آہ فواج پاکستان کی وہ دہشتگردی کی صورت کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو تو فواج پاکستان میں اللہ کے فضل سے پوری دنیا کنٹرول نہیں کر سکی پاکستان حیران کن صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے جی بالکل اگر کوئی آہ آہ آسمانی زمینی افات ہو تو اس میں بھی اللہ کے فضل معاملات کو آہ ہینڈل بھی کرتے ہیں پوری تربیت بھی ہے لیکن اگلی جو اگلا جو جو حکومت ان کو کہتی ہے کرنا تو انہوں میں وہ ہے درست ظاہر ہے تو وہ تو آہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے جی لوگ پوری طرح تیار ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایل ایسی کے لوگ ہیں وہ برکنگ باؤنڈری پہ پچھلے دنے تو لوگ ذہنی طور پر تیار تھے درست بلکہ اب تک وہ تو پھر آہ آپ کے سامنے درست آہ چوری صاحب بہت بہت شکریہ آپ سے اچھی اچھی گفتگو رہی آہ ناظرین مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے بھارت کے یک طرفہ اقدام کے نتیجے میں آہ اس صورتحال نے مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی آہ گو کہ بھارت نے مزید فوج لگا کر کشمیر کے لوگوں کو دبانے درانے خوفزدہ کرنے کی پوری کوشش کی آہ لیکن آہ افضل گورو اور مقبول بٹ کی یوم شہادت پر کشمیر کے عوام نے جس طرح رد عمل ظاہر کیا پوری قوت کے ساتھ بھارت کے قبضے کو مسترد کیا ایسے ہی مسترد کیا جیسے ہر سال کی طرح وہ اپنی ایک رائے بھرپور انداز میں دیتے تھے تو اس سے بھارت کو ہوا کا روخ اور نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے اور بیل اقوامی قوتوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کشمیر کے عوام نہ تو بھارت سے ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں نہ دبے ہیں بلکہ وہ اپنے اس بیانیے پر قائم ہیں جو ان کا آزادی اور حریت سے جنم لیتا ہے اس کے ساتھ وابستگی کا بیانیہ ہے اس پر پوری طرح قائم ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ لے گئے